بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی اپ ڈیٹس ہیں اس ویزے کے حوالے سے یعنی کہ فروٹ پکرز جو فروٹ پک کرتے ہیں اس کے علاوہ فارم ورکرز اس کے علاوہ ویر ہاؤس اینڈ سٹور جابز ان نیوزیلینڈ یعنی کہ یہ پورا پورا ایک فارم ورکر یا ایگریکلچر ٹائپ کام جو ہے اس میں ہوگا لیکن یہ لیمٹ نہیں ہے یہ اس کی لائن زیادہ بڑی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک چیز فکس کر دی ہے ہر سال انیس ہزار پانسو ویزے نکلا کریں گے اور آپ لوگوں نے الیٹ رہنا ہے کہ کب میرا چانس لگے گا اور یہ پہلی بار ہے کہ یہ ویزے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں یہ پہلی بار یہ ہے کہ اس میں فیملی انکلوڈ ہو رہی ہے یہ تمام چیز آپ کو بتانی ہے آپ کہتے ہیں کوئی آئیلز ذرکار ہے دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں میں آپ کو تمام جوابات پروسسنگ ٹائم تو پیسہ کتنے لگے گا فیس کتنے لگے گی کیسے ہوگا کیا ہوگا فیملی ہے کے نہیں ہے what about me کا سوال جو آپ کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ خیال جو ہے وہ مجھے ذاتی دور پر تو مجھے نہیں بتاتا تھا کسی کا تو میں آپ کو جرنلی سارے ہی جواب دے رہا ہوں وہ دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کیا آئیلز ذرکار ہے اس کے لیے انگلیس ٹیسٹ مانگیں گے تو میرا جواب ہے نو ایک جواب آگے پاس اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے علاوہ کوئی ہے اس میں ہائی ایڈوکیشن مانگتے ہیں کہ بھئی میں کوئی ماسٹرز ڈگری یا گریجویش یا ایسا کچھ ہوں تو اس میں جواب ہے کہ نو اس کے علاوہ جو ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈگری یا سٹیفیکٹ یا ڈپلومہ نہیں مانگا جائے گا جو آپ کے دماغ میں سوال آسکتا ہے تو یہ تین سوال کے جواب تو ہو گئے اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام کے تمام جواب دوں گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کام کے اندر میری فیملی میرے ساتھ موف کر سکتی ہے تو اس کا جواب ہے ییس آپ کی فیملی موف کر سکتی ہے اور آپ نے اگر وہاں پر سربائف کیا پان سال تک تو آپ کو پی آر پرمنٹ ریزیجنسی دے دی جائے گی یہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پیمنٹ کون کرے گا میرے اکومنڈیشن کی میری فلائٹ کاسٹ کی میرے باقی معمولات کی تو اس میں موسٹلی جو دکھا گیا ہے سب کے لیے نہیں ہے مگر موسٹلی جو دکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمپلائرز جو ہے وہ اپنے اوپر بیئر کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے آفر لیٹر میں لکھ دیا کہ بیئر ایز یوزول تو ٹھیک ہے اگر لکھا کہ نئی we will not bear تو پھر وہ bear نہیں کرے گا تو پھر آپ پہ آ جائے گا یہ depend کرے گا آفر لیٹر کے اوپر اچھا آپ موسے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم bear نہیں کر رہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کو جانا چاہیے سمپل سی بات میرا جواب یہ ہے آپ کے لیے پروسسنگ ٹائم جب آپ کا آفر لیٹر آ جاتا ہے تو وہ ہے سکس ڈیس کا اور آپ کو جوائنگ دینی ہے ماندہ مان لیجئے آپ کو فرسٹ آف جانوری کو جوائن دینی ہے تو آپ چودہ دن پہلے اس ویزے کے اوپر فلائی کر سکتے ہو چودہ دن آپ فلائی کر کے آپ چودہ دن تک فری رہ سکتے ہو یہ ایک اپرچونٹی یہ آپ کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو تمام نارلیج دینے جا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اس نے میرے ساتھ رہیے گا جس طرح آپ پوچھیں گے کہ ڈیٹیلز کیا ہے ورک ویزے کٹیگریز کی آپ پوچھیں گے ویزا کوسٹ کیا ہے آپ پوچھیں گے پی آر اپشنز کیا ہے آپ بولیں گے ایمپلائر کی لسٹ کہاں سے ملے گی ٹھیک ہے نا اوفیشل تھنٹے کہاں سے ملے گی آپ کہیں گے پروسسنگ ٹائم لائن ہاو تو گیٹ دس ویزا ایزی لی یہ بھی آپ سوال کریں گے ہاو تو گیٹ جاوب داؤٹ ایجنڈ یہ بھی آپ پوچھیں گے ایک وہ ہے جو نہیں ہے فیملی میمبرز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو کس طرح لے گی جائیں گے یہ تمام بات میں کر رہا ہوں میں نے کہا کہ تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں موجود ہے جو آپ لوگ شاید نہیں اس کو کمپلیٹ کرتے اور فوراں آپ کمنٹ کرتے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ جی اس ویزا کے اندر ٹائم جو ویلیڈی ہے وہ کیا ہوگی یہ ویزا کتنے عرصے کا ہوگا تو جو پہلا ہی ویزا ایشو ہوگا وہ ویزا ہوگا سات مہینے کا سیون منس آپ وہاں پر رہنگے اور اس کے بعد یہ لگتار تین دفعہ مغزید ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کیونکہ کام بڑھ جائے گا کام اگر بڑھے گا یا آپ وہاں پر اچھا حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ کو وہ تین دفعہ آپ کو آپ سوچ لیجئے کہ سات مہینہ یہ ہو گیا تو اکیس مہینے وہ ہو گئے اکیس اور سات جو ہے وہ اٹھائیس ہو گئے تو تقریبا تقریبا سوا دو سال تو یہی ہو گئے تو لہٰذا آپ کو اس طریقے سے اپنا کام چلانا ہے اینیوال کوٹا کتنا ہے آپ سوال کرتے ہیں انیس ہزار پانچ سو ہر سال لوگ جائے کریں گے اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ویزا کاؤسٹ کیا ہے تو ویزا کاؤسٹ جو ہے وہ تین سو پچیس کینیڈین ڈالر ہے ٹھیک ہو گیا تین سو پچیس پروسسنگ ٹائم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ وہ کہہ رہے ہیں نیوزیلنڈ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے ہم چھے دن میں اس کو فارغ کر دیتے ہیں اور میکسمم دو ہفتے میں اس کو ہم جواب دے دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کی ریکوارمنٹ ہے ضروری ریکوارمنٹ کیا ہیں ضروری ریکوارمنٹ یہ ہیں کہ آپ کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے زیادہ کے زیادہ لکھاوئی نہیں ہے تو میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو اس کے علاوہ آپ کیا نئوزیلنڈ میں نہیں ہونے چاہیے اب آپ سوالیں کریں گے جو نئوزیلنڈ میں ہوں گے وہ کیا کریں کمیٹس آئیں گے mae تو نئوزیلنڈ میں ہوں گا جو میں چواب دے رہا ہوں آپ کو لیکن میں ابھی جو مخاطب ہوں وہ ہے سیزنل ورک ویزا جس میں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو میڈیگز ریپوٹ ہے وہ کلیر ہونے چاہیے ریکارڈ آپ کا کلیر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے امپلائر کا جو آپ کا جو امپلائر ہے وہ ریجسٹرڈ ڈیزک انیڈیٹ ہونا چاہیے تو وہ کیسے ہوگا وہ میں کوئی انفارم کر دیتا ہوں اسی ویڈیو میں آپ کہتے ہیں کہ جی ارننگ کی پوزیشن کیا ہے ارننگ کی پوزیشن وہ جو بتا رہے ہیں نیوزیلینڈ کی اوفیشل ایف سیٹ سے میں کوٹ کر رہا ہوں تو نیوزیلینڈ کی اوفیشل ایف سیٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو منیمم ویجز ہیں وہ انتیس اشاریہ چھے چھے پر آر ہے مطلب مان لیجیے تیس ڈالر پر آر ہے نیوزیلینڈ کا آپ ریٹ نکال لیں پاکستان کا آپ چک کر لیجیے پاکستان چھوڑتے ہیں اپنا وہاں پر جمد رہیں گے تو خرچہ بھی ہوئی اسی سے ہوتا ہے سمپل سی بات یہ ہے لیکن انہوں نے بتایا یہ ہے کہ ہم پینس سٹھ ہزار ڈالر جو ہے وہ سالانہ دیتے ہیں منیمم ہمارا یہ ہے اس میں آپ کہتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ کون کون آ سکتے ہیں جو لوگ کام کرنے والے ہیں اس میں فروٹ پکرز آتے ہیں اس کے علاوہ فروٹ پکرز کے علاوہ جو گرین ہاؤس گروئر ہے اس کے علاوہ بائیو کیمسٹ ہے اور اس کے علاوہ گارڈنر ہے ویجیٹیبل فارمرز ہے پکنگ والے ہیں سمحلنے والے ہیں سیکورٹی گارڈ ہیں ڈرائیورز ہیں نرسری ورکر ہیں پلانٹنگ ورکر ہیں اس کے علاوہ ایرگیشن ٹیکنیشنز ہیں تو بہت سارے آپ کو پتہ ہے کام میں فارم ورکنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ لوگ کچھ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گریپ پکرز ہیں گریپ پکرز اس کے علاوہ وائل پرینیر ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور کام بھی ہیں لیکن وہ چونکہ آپ اس کے دلجزبی آپ شاید نہ رکھ کر سکیں یا ایکسپیننس نہیں ہوگا تو وہ میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہاو ٹو اپلائے اندس جاب ریکنڈ نائز کون سے والے کمپنیز ہیں شورٹ کٹ کیسے ماریں اس کے اندر داخل ہونے کی یہ تمام باتیں اب اس ویڈیو کا حصہ بننے جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس نیوزیلنڈ فارمیٹ کا سی وی ہونا چاہیے کوریٹر ہونا چاہیے اپنے اپنے حساب سے جو آپ ہے اپنے اپنے حساب سے بنا لیجئے آپ کی ایج ہے آپ کی تعلیم ہے آپ کا فیملی ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے تمام چیزیں آپ کی اکاورڈنگلی اس کو اور جس کام میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ بنا لیجئے اور اس کے بعد آپ کے بعد ریکنیز ایمپلائیرز کہاں سے افکورس افیشل ویب سائٹ سے ایک تو وہی ہوتا ہے کہ میں دسزار روپے خرش کر کے امنی ویب سائٹ بنالوں میں ہمارے پاس ویب سائٹ ہے انٹرنیشنل ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام لیکن ہم آپ وہ ڈائیورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام کھولتے ہیں تو وہ کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ آئیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا آپ آئیں ویزاٹ کریں آپ کی چیزیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ہمارا جو میر میرے جو انسان ہے وہ یہ ہے کہ مست بی ویزیٹ افیشل ویب سائٹ افیشل ویب سائٹ ضرور جائیں تاکہ وہاں پر میرا لکھاوا کچھ نہ رکھاوا میرا یہ بلیو ہے ٹھیک ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے بندے کو سب کچھ دے دو تاکہ اسی شکایت ہتم ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہ دماغ میں رکھیں اگر ہم سے پروسس کروائیں گے تو پروسسنگ چارجز لگتے ہیں کیونکہ اکثر وہ شکایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ پیسے مت لیں پیسے آفیس آپ آفیس سے کام مت لیں آپ دیکھتا رہے ہیں یہ کھل گیا کسی کو بھی کہو گے کام کر کے دو میرے لیے آپ کام پہ لگ جائیں تو جو کام پہ لگے گا وہ سرویس چارجز کرے گا سرویس انڈرسٹری کو آپ جانتے ہی ہوں گے کبھی تو آپ نے کچھ ایسا کام کروائیا ہی ہوگا جو سرویس انڈرسٹری سے ہوگا ٹھیک ہے نا لہٰذا آپ سرویس انڈرسٹری کو پچھانیے سرویس انڈرسٹری جو ہے فر ایزمپل کوئی بھی آپ کام اسے لینا چاہیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ جو ہے آپ کروائیں ٹھیک ہے نا یہاں پر ریکننائز سیزنل ورکر ایمپلائر کی لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ نیچے آباتے رہی ہے تو آپ کے سامنے یہ فائنڈ ریکننائز سیزنل ایمپلائر لسٹ یہاں پر آپ کے سامنے ساری کمپنیز آ رہی ہیں ان کی ایکسپائری لائسنس ایکسپائری آ رہی ہے اور ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اب آپ کو میں بتا رہا ہوں شورٹ کٹ ٹکر ہوں سن لیجئے گا جیسے یہ یہاں پر بہت ساری کمپنیز یہاں پر اے جی ورکر لیمٹیڈ ہے ایلفہ ہے بہت ساری کمپنیز آ رہی ہیں سی مور سی مور سی مور کرتے رہے لائسنس نمبر چک کرتے رہے لیٹیل لیتے رہے آپ کرتے رہے یو آر ویونگ ریزلٹ ون ٹو ٹین اور دو سو چار صفے ہیں دو سو چار صفوں پر کتنی کمپنی ہوں گی یہ سب کیا ہیں ریکنائزڈ اب آپ کہتے ہیں جی مجھے ایک اپلائے کرنا ہے کہاں پہ مجھے اپلائے کرنا ہے اے بی وڈ میں کرنا ہے ٹھیک ہے اے بی وڈ میں کرنا ہے فائن ہو گیا اے بی وڈ کو آپ یہاں پر دیکھ لیں پسند کر لیں سمجھ لیں ہو گئے فائن ہو گیا لیکن میرا بلیف کیا ہے ہم کسے کام کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اے بی وڈ ہے نا ہولڈنگ ہے نا ہم کیا کرتے ہیں AB Wood کو ہم ڈھوڑتے ہیں جا کے سیدھا Google کے اوپر اس کی ویب سیٹ کھل جاتی ہے ویب سیٹ کھلنے کے بعد AB Wood کے کتنے بندے کام کر رہے ہیں اور وہ Lincoln پہا جاتے ہیں ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں Lincoln کے اوپر جب Lincoln پہ چلے آتے ہیں تو ہم ان کو direct approach کرتے ہیں اس طریقے سے آپ HR officer کو جو بھی concern ہو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو driver کو کر رہے ہو مجھے بلا لیں driver کیا بلائے گا آپ کو یا manager کیوں بلائے گا آپ کو یا وہاں کا employer کیوں بلائے گا اگر وہ AB Wood میں کام کرتا ہے تو آپ کو HR department بلائے گا تو وہاں پیچھا کریں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے confirm ہو گیا کہ manager target کیا ہے یا جن کو target کیا ہے وہ سب کے سب کیا ہے وہ سب کے سب وہ ہیں جو recognized ہیں وہاں میں میرا times آیا نہیں ہوگا یہ آپ کر سکتے ہیں تو باقی جو otherwise ہیں اگر وہ آپ کو مل بھی گئے تو پھر وہ آپ کو visa sponsor نہیں کر بائیں گے مسئلہ خالی یہ ہے تو لہٰذا اچھا وہ آپ کہہ رہے تھے میں کوئی پہلے میں inform کر دوں کہ اگر یہی پورا کا پورا آپ کہتے ہیں کہ CV, cover letter, apply کرنا پورا process, ایک platform مجھے چاہیے تو آپ وہ office سے ہمارے لے سکتے ہیں آپ اس visa میں آ سکتے ہیں اور وہ جو profile آپ کی ہوگی وہ ہر سال applicable ہوگی آپ ہر سال اس کو پر کام کر سکتے ہیں ایک بار سیکھ لیں سمجھ لیں ہمارے ساتھ اس کا حصہ بن جائے اللہ کہہ آپ کام ہو جائے اب روانہ ہو جائے لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی ان میں سے رہ گیا مجھے دس نے apply کیا اور مان لیجئے چھے چلے گئے چار نہیں گئے جو چار نہیں گئے وہ یہ مت بولیں کہ جی ختم ہو گیا زندگی end ہو گئی میرا فیصلہ ہو گیا میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا دو ہزار اگلے کوٹہ میں apply کرے اگلے کوٹہ میں apply کرے اگلے کوٹہ میں apply کرے جب تک اس کا کام نہ ہو جائے apply کرن میں کیا حرج ہے تمام چیز آپ کو بس تیار ہے سی وی تیار ہے cover letter تیار ہے تمام چیزیں تیار ہے ریکٹ نائز کا بتا ہے آپ کو ہر سال انیس سہار پانس سو لوگوں کا کوٹہ آنا ہے تو پھر آپ اپنی کوشش جاری رکھیں جو لوگ نیزولینڈ میں ہیں ان کے لیے درخواست ہے کہ وہ سپلیمنٹری سیزنل ایمپلائیمنٹ ورک ویزا کر سکتے ہیں جس کی میاد چھے مہینے ہوگی اے جو ہے اور ایٹین ہے اور ایچ سیزن جو ہے وہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا جیسے میں نے کہا ان کے لیے نیزولینڈ کی فیز سات سو ڈالر ہے اور پروسسنگ ٹائم جو ہے ان کا پریوریٹی پر رکھا گیا ہے لیکن یہ ساتھ میں نے احقا کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا یہ ڈریکٹ وہی سے نیزولینڈ سپلائی کریں گے اگر انہوں کو سپورٹ چاہیے بات کرنی ہے تو یہ کر سکتے ہیں ہم انہیں گائیڈ کر دیں گے مگر ان کے لیے فیز کا فرق ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویڈیو میں کا تین سو پچیس ابھی آپ سات سو کہہ رہے ہیں تو بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو میں نے دکھا دیا سپریوری ملٹری کا بھی کہ یہ سب سیم نہیں ہوتا بہت سار لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم یہاں ہیں ہم وہاں ہیں تو ہم جو کہتے ہیں وہاں ہیں تو آپ ڈبل کر دیتے ہیں یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ immigration.govt.nz ٹھیک ہے نا یہ میری بات نہیں ہوتی ہے میری موں کی بات نہیں ہوتی ہے میں جتنا کھلا بول رہا ہوتا ہوں یہتنا فلونڈ بول رہا ہوتا ہوں یہتنا بنداس بول رہا ہوتا ہوں سب سن رہے ہوتے ہیں آپ کے علاوہ دائرے بھی سن رہے ہیں اگر میں غلط بات کروں گا تو مجھے کوئی دائرے ہی پکڑ لے گا آپ تھوڑی پکڑو گے مجھے ٹھیک ہے نا دیکھیں نیدارہ بولے گئے آپ نے ان کو کہا 325 یہاں پہ آپ 700 کہہ رہے ہیں تو میں اس لیے بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہ immigration.govt.nz کھول لے اگر اس میں لکھا ہوا کہ سیم ہے تو سیم دلو اگر اس میں لکھا ہوا کہ 325 ان کا ہے جو پاکستان سے جائیں گے اور جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ 700 دے گا تو یہ نیزرنڈ کہنا میں نہیں کہہ رہا تو کوئی باتیں بھی آپ سے میں نے کہیں یہ بھی یہ میں نہیں کہہ رہا میری پوری کے پوری جو ویڈیوز ہیں جو چینل ہیں ان تمام چینلز کے اندر جو بھی معلومات آپ کے پاس آتی ہیں وہ authentic کی ہوتی ہے وہ officially ویب سائٹ سے لیے بھی معلومات ہوتی ہے جو آپ تک ملتی ہے تو ہم processing بھی سیمور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو لوگ پاکستان میں ہیں نیزرنڈ جانا چاہتے ہیں ان کو معلومات میں نے دے دی ہے اور آخری حصے میں میں نے آپ کو supplementary بھی گیٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری ویب سائٹز ہیں جنہوں اپلائے کرنے والی ہیں اس میں اپلائے کیجئے گا سیزنل ورک کے لیے لیکن جب آپ company پر اپلائے کریں تو اس company کو search کر لیں کہ وہ recognize ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ نہ ہو کسی آپ ایسی company پر اپلائے کر دیں جہاں کا offer letter بھی آ جائے لیکن وہ آپ کو hire نہ کر سکے یا وہ آپ سے کہے گی جی آپ تو یہاں پر ہے ہی نہیں تو وہ جو supplementary والے ہیں وہ کر سکتے ہیں supplementary والے کوئی لاؤں ہے میں امید کرتا ہوں کہ clear ہو گیا ہے کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے میں امید کرتا ہوں اگر ہم سے کروانا ہو تو بھائی platform موجود ہے نیزیلینڈ سیزنل ورک ویزا کا پروسیس کروانا ہے بس آپ کے یہ statement ہمارے لیے کافی ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ